نا جانے کتنی زینب اس طرح کے درندوں کا شکار ہوتی رہی ہوں گی سریاں ان کو پھانسی دی جائے پنجاب گورنمنٹ اور پلیس سارے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں چھوڑیا پہن کے زینب کو انسان دو ظالم و جواب دو زینب ہم شربندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے پشار میں معصوم زینب کے قاتلوں کی ادم گرفتاری اور والدین کو انصاف کی پرہمی کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنمہ خواتین اور شہری سلکوں پر نکل آئے پی ٹی آئی کے خواتین مینگ نے دل دہلا دینے والے واقعے کے خلاف پشار پس لپ کے سامنے احتجاج کیا مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر معصوم زینب کو انصاف دو کے ناریج درشتے خواتین نے پنجاب حکومت اور پولیس کی خلاف بھی نارے بازی کی زینب کو انصاف دو ظالم و جواب دو ایشوز آئے ہیں اخباروں میں یا ٹی وی میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا پڑھا سننا جو مرضم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے اس کو کبھی سزا نہیں دی جاتی آج زینب کے لیے اگر لیا جا رہا ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور جگہوں پہ کھڑے ہیں تو وہ صرف میڈیا کا رول ہے جو وہ اس کو آگے لے کر آیا ہے اگر اس سے پہلے والی کیسوں کو میڈیا آگے نہیں لیا تو ان کا کسی نے پوچھا ہے اس بچی کے انصاف کے لیے پنجاب حکومت سے پنجاب پولیس سے ہماری ریکویسٹ ہے ہم ان کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اگر وہ حفاظت نہیں کر سکتے ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے وہ ہمیں بتا دیں اور گھروں میں چھوڑیاں پہن کے بیٹھ دیں واقعی کی خلاف وقلہ کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی شروعہ نے خیبر روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے جانب ہم سرمندہ ہے تیارے قاتل زندہ ہے کنارے بلند کیے فکلانی پنجاب حکومت سے ننیپری کے قتل میں ملوے سفرات کی پوری گرفتاری اور قرار باقی سزا دینے کا مطالبہ کیا انویسٹیگیشن ایجنسی سے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے ملزمان کو جل سے جل گرفتار کر کے کیبر کردار تک پہنچا جائے جائے ہماری جو احتجاج ہے وہ کسی پارٹی کسی حکومت یا کسی فرد کے حلاب نہیں ہے کسور کے پچھلے واقعات میں جو ہوا ہیں پچھلے سال ان کو اگر سزا دی جاتی تو آج یہ حرکت نہ ہوتی مظاہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اگر زینب کی والدین کو انصاف نہیں دے سکتی تو قوم کو کل کر بتا دے کیمہ میں مہد حیرت کے ساتھ مسانت اللہ دنیا نیوز پشار